چیف جسٹس کہتے ہیں چودہ مئی کے فیصلے پر عمل درامت ممکن نہیں مگر یہ فیصلہ تاریخ بن چکا سمات کا آغاز ہوا تو چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس کچھ ترخواستیں آئی ہیں ریویو ایکٹ کا معاملہ کسی اسٹیج پر دیکھنا ہی ہے اٹانے جنرل کا نوٹس دیتے ہیں ریویو ایکٹ پر نوٹس کے بعد انتخابات کے سیکٹ کے تحت بینچ سنے گا علی زفر صاحب آپ بھی ریویو ایکٹ پر اپنا نقطہ نظر بتا دیں چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا آپ کے خیال میں حکومت نے آرٹیکل 184C3 میں اپیل کا حق دیا جو خلاف آئین ہیں بیریسٹر علی زفر کا کہنا تھا کہ جو نقاط مرکزی کیس میں نہیں اٹھائے گئے وہ نظر ثانی میں نہیں لائے جا سکتے چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اس قانون میں آرٹیکل 184C3 سے متعلق اچھی تر عمیم ہے صرف ایک گلسی انہوں نے یہ کی کہ آرٹیکل 184C3 پر نظر ثانی کو اپیل قرار دیا امران خان بشرا بی بی اور فرہ گوگی کے خلاف افراڈ نو سربازی اور حیرہ پھیری کا مقدمہ درج شہرمن پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کی گھڑی کی جالی رسید بنا کر پیش کر نکل سامے سامباد کے تھانہ کوہت سار میں شہری نصیم الحق کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا مقدمے میں امران خان کی اہلیہ بشرا بی بی، ظلفی بخاری، شہزاد اکپر اور فرد شہزادی، فرہ گوگی سمیت دیگر بھی نامزد ہیں ملزمان پر گھڑی کی فروخت کے معاملے میں جالی رسید تیار کرنے کا الزام ہے مقدمے میں فراد نو سربازی اور حیرہ پھیری کی دفعات شامل کی گئیں درخواد گزار نے الزام لگایا کہ جیرمن پی ٹی آئی اور دیگر نے گھڑی کی خرید و فروخت سے میری دکان کے جالی رسید استعمال کی اور ان کو آگے پیش بھی کیا گیا جبکہ ان کی دکان سے نامزد ملزمان کے ساتھ کسی قسم کی خرید و فروخت نہیں کی گئی جس سے ملزمان نے ان کے کاروبار کا نام بھی بتنام کرنے کی کوشش کی جناہ ہاؤس حملہ ایجانسیوں کا اہلکار قرار دیا جانے والا مرکزی شرپسند بھی پی ٹی آئی کار کو نکلا شرپسند کو ایجانسیوں کا اہلکار قرار دے کر حملے کا سارا الزام سیکیورٹی داروں پر لگایا گیا تھا تاہم شرپسند شخص بھی تحریک انصاف کا سرگرم کارکن نکلا جس کا نام امران محبوب ہے شرپسند کو ایک مقصود منصوبے کے تحت ابتدا میں جناہ ہاؤس بھی جا گیا تھا شرپسند شخص نیچی ہوتل کا ملازم اور سیاسی جماعت کے اہم کارکن میں شامل ہیں بعد اثان پی ٹی آئی نے امران محبوب کو اپنی آفیشل ہینڈل سے جواری ویڈیو میں ایجانسز کا بندہ قرار دیا تھا شرپسند امران محبوب قانون نافذ کرنے والے داروں کی حراست میں ہیں ایسے کرداروں کو پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکریٹر سیکریٹ ایکٹ کے تحت کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا عالمی بینک کا کہنا ہے پاکستان میں سلاب کے اثرات اور پولیسی بھی یقینی میں پیداوار متاثر کی ہے عالمی بینک کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ جنوبی ایشا کی معاشی نمو اس سال معمولی کمی سے پانچ اشاریہ نو فیصد رہے گی مقامی پولیسیاں عالمی مالیاتی حالات اور قدرتی آفات کئی معاشیتوں کی نمو پر اثر انداز ہوں گے عالمی بینک کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اگفت دو ہزار بائیس کے سلاب کے اثرات اور پولیسی بھی یقینی نے پیداوار متاثر کی درامدی خوراکتہ بنائی اور خامال کی آدائی کی کے لیے زر مبادلے کی قلت رہی جبکہ سنتی پیداوار مارچ دو ہزار تائیس تاک پچیس فیصد کم رہی ریپورٹ میں مزید کہا گیا کہ زر مبادلے کی قلت اور ورکرز ترسلات کمی کے سبب حکومت نے زر مبادلہ لچک بڑھنے دی بڑھنے دی روپے کی قدر سال کی آغاز سے بیس فیصد کم ہوئی اور مہنگائی کی شرامی میں اٹھتیس فیصد رہی